بہوانہ میں منتخب نمائدوں کے ادم دلچسپی چودہ سال بعد بھی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کی امارہ تعمیر نہ ہو سکی امرجنسی میں لائے گئے مریضوں کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر کی سہولیات بھی میں اثر نہیں ہیں جس کے باعث اکثر مریض جان سے چلے جاتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ آج نیوز وقار حسین دوہزار نو میں بہوانہ کے تحصیل بننے کے بعد منتخب عوامی نمائندوں کی ادم توجہی کے باعث چودہ سال گزر گئے مگر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے لیے منظور کی گئی نئی بلڈنگ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی ہے دوہزار نو سے تحصیل کا درجہ دیا گیا اور اتنی دیر ہو گئی ہے سٹی ایچکیو کو آپریٹیڈ ابھی تک نہیں ہوا تو ظاہر ایس میں سب ہی کی گفلت ہے سیاس نمائندوں کے بھی ہے اور انتظامیہ کی بھی ہے نئی بلڈنگ کے لیے دوہزار سترہ دوہزار بائیس میں دو بار ریویو ہو چکا مگر بلڈنگ فنکشنل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لوگ سابق منتخب عوامی نمائندوں سے نالا نظر آتے ہیں یہاں پر انتہائی امرجنسی میں لائے گے مریضوں کے لیے تی ایچکیو تو کیا رورل ہیلس سینڈر کی سہولیات بھی میں اثر نہیں دیکھ لیں پرانی بلڈنگ جو بیچ تیس سال پہلے بنی تھی اس میں سارے کام ہو رہے ہیں اور امرجنسی بھی برائے نام بنی ہوئی ہے تھوڑی سی بس ایک دو ڈسپینسر رہے گا جاکٹر بیٹھا ہوگا اکثر مریضوں کو ابتدائی طبعی امداد کے بعد الائیڈ ہسپتال سہسل آباد ریفر کر دیا جاتا ہے جن میں سے اکثر راستے کی توالت کی وجہ سے اپنی جان گواں بیٹھتے ہیں ہم اپنے بیشنٹ کو اتنا فلی مطلب انٹرٹین نہیں کر پاتے جسے ناگی ان کا رائیٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایچ آر کی کمی ہے ہمارے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے ہمارے پاس اتنا داکٹرز نہیں ہے ہمارے پاس پیرا میڈیکل سٹاف نہیں ہے ہمارے پاس بلڈنگ کی بہت زیادہ کمی ہے عوامی حلقوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ جلدہ جلد نوٹس لے کر ہمارے پاس پیرا کی نئی بلڈنگ کو مکمل سہولیات کے ساتھ اپنیشنل کرے تاکہ انسانی جانوں کے زیادہ کو روکا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار حسین آج نیوز بہانا